بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعزیز سامین اکرام آج جو ہم آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی کے پیارے نام کا عمل لے کر حاضر ہوئے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن پاک کی ایک خاص صورت کا عمل لے کر حاضر ہوئے ہیں رب کائنات کی قسم جو شخص اللہ کے اس پیارے نام کا ورد کرتا ہے یا قرآن پاک کی اس صورت کا ورد کرتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی اس کی ساری مرادوں کو پورا کر دیتے ہیں اس کی ہر مشکل ہر تکلیف ہر مسئیبت دور ہو جاتی ہے ہر مشکل ہر تکلیف اور ہر مسئیبت سے نجات مل جاتی ہے جو شخص قرآن پاک کی اس صورت کو اس طریقے سے پڑتا ہے جیسے ہم آپ کو بتائیں گے معزیز سامین اکرام انشاءاللہ پھر اس کے اوپر اور اگر کروڑوں کا کرز ہے تو وہ بھی ختم ہو جائے گا لاکھوں کا کرز ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا اور اگر وہ کسی مشکل کے اندر ہے اور وہ چاہتا ہے کہ اس مشکل سے نکل جائے تو انشاءاللہ اس عمل کے بعد وہ اس مشکل سے نکل جائے گا اگر بے اولادی کا سامنا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ اس کی گود بڑھ جائے کیونکہ لوگوں نے اس کا دینہ مشکل کر دیا ہے محال کر دیا ہے تو معزز سمین اکرام اللہ سبحانہ و تعالی اس کی خالی گودی کو پر دیں گے معزز سمین اکرام جو شخص اللہ سبحانہ و تعالی کے اس نام کا ورد کرتا ہے اللہ اس کی مشکلات کو دور کر دیتا ہے اللہ اس کی تکلیفوں کو دور کر دیتا ہے آپ سے ریکویسٹ کروں گا آپ بھی غور سے اور پوری توجہ کے ساتھ اس نام کا ورد کریں اس صورت کا ورد کریں اس آیت کا ورد کریں انشاءاللہ پھر آپ دیکھیں دنوں کے اندر آپ کی مشکل کیسے دور ہوتی ہے آپ کی تکلیف کیسے دور ہوتی ہے تو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ایک بات ایک ریکویسٹ کرتا چلوں کہ معزز سمین اکرام کمنٹ سیکشن میں یہ لازمی لکھے گا یا رب زلجلال تمام مسلمانوں کی تمام پرشانیوں کو دور فرما دیں اور اس کے ساتھ یہ بھی لازمی لکھے گا کہ یا رب زلجلال تمام مسلمانوں کی تکلیفوں کو ختم کر دیں اور جب یہ آپ لکھ لیں گے اس سے فائدہ یہ ہوگا غائب غائب کے لئے جب دعا کرتا ہے اللہ اس کی تکلیف کو دور کر دیتا ہے اور معزز سمین اکرام آپ نے ویڈیو کو سواب کی نیت سے شیئر کرنا لازمی شیئر کرنا ہے مت بولیے گا اور اس کے ساتھ ابھی ہم آپ کو وہ شرائط وہ باتیں جن سے دعائیں قبول ہوتی ہیں وظائف قبول ہوتے ہیں وہ بتائیں گے اپنے غور سے سننا ہے ہوتا یوں ہے اکثر لوگ آدھے میں سے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں پھر بات بنتی نہیں ہے تو پھر کہتے ہیں جی حضرت فائدہ نہیں ہوا تو فائدہ حاصل کرنا ہے تو پھر لازمی سنیے گا آئیے چلتے ہیں ان شرائط اور اس وظیفے کی طرف جس سے قسمت بدلتی ہے تقدیر بدلتی ہے شرائط میں سب سے پہلی شرط اللہ سبحانہ وتعالی کے خضور آپ نے حلال کمانا ہے حلال کھانا ہے حلال پہننا ہے کیوں سرور کونین نے فرمایا القاسب خبیب اللہ مہنتی اللہ کا دوست ہے اور آپ نے مہنت کرنی ہے اور دوسری ایک حدیث پاک میں سرور کونین نے فرمایا جو شخص حرام کا ایک لکمہ کھاتا ہے تو چالیس دن تک اس کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی نہ نماز قبول ہوتی ہے نہ اس کی اور کوئی عبادت قبول ہوتی ہے تو معزز سمین اکرام اگر آپ نے حرام کھا لیا تو پھر آپ کی عبادات قبول نہیں ہوں گی تو وظائف کہاں سے اثر کریں گے تو وہ وظائف کے مؤثر ہونے کے لیے پہلی شرط حلال کمانا حلال کھانا حلال پینا اور حلال پہننا ہے تو اس لیے آپ نے پہلی شرط پر عمل کرتے ہوئے حلال کمانا ہے حلال کھانا ہے اور حلال پہننا ہے دوسری شرط آپ نے نماز کی پابندی کرنی ہے کیوں اللہ کا اعلان ہے قرآن پاک کے اندر وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِهِ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ظَنْكَابِ جو میری میرے سامنے جھکنے سے اراز کرے گا جو میری یاد سے غافل ہوگا جو مجھے یاد نہیں کرے گا قرآن کی تلاوت نہیں کرے گا نماز نہیں پڑے گا فرمایا فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ظَنْكَابِ می اس کی معیشت کو تباہ و برباد کر کے رکھ دوں گا تو جب اللہ کسی کی معیشت کو تباہ و برباد کر دیں تو کوئی ہے جو اس کی معیشت کو صحیح کر سکے تو اس لیے معزز سامین اکرام آپ نے یہ پانچوں نمازیں لازمی پڑھنی ہے ہاں آگے پیچھے ہو جائیں تو خیر لیکن وقت پہ پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے تیسری شرط آپ نے اکیلے میں تنہائی میں ایسی جگہ میں آپ نے عمل کرنا ہے جہاں کوئی آپ کو ڈسٹرب نہ کرے ڈسٹربنگ کریئٹ نہ کرے کیوں جب ڈسٹرب ہوں گے پھر وظیفے کی طرف دھیان نہیں رہے گا جب دھیان نہیں رہے گا تو پھر معزز سامین اکرام کیسے وہ وظیفہ قبول ہوگا لہذا وظیفہ کرتے وقت جس مشکل کے لیے جس بیماری کے لیے جس تکلیف کے لیے جس چیز کے لیے آپ وظیفہ کر رہے ہیں اس چیز کو اس بیماری کو اس مشکل کو اس تکلیف کو آپ نے سامنے رکھنا ہے اور اس کو ذہن میں رکھ کر پھر آپ نے عمل کرنا ہے انشاءاللہ یہ عمل آپ کے لیے آخری عمل ثابت ہوگا آپ کی تکلیفیں دور ہو جائیں گی آپ کی مصیبتیں ختم ہو جائیں گی ہر طرح کی تکلیف سے نجات کے لیے آپ نے اس طریقے کو اپنانا ہے یہ تین شرائط ہیں ان پہ لازمی عمل کیجئے گا سب سے پہلے درود پاک پڑھیں اللہم سل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراہیم وعلى آل إبراہیم انک حمید مجید اللہم مبارک على محمد وعلى آل محمد كما بارکت على إبراہیم وعلى آل إبراہیم انک حمید مجید معزز سمین اکرام یہ درود پاک نماز والا درود پاک درود ابراہیم تین مرتبہ پڑھنا ہے اب تین مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اللہ کے دو پیارے نام یا قوہار یا جبار یہ ایک کالی میرچ پر سو مرتبہ پڑھنے ہیں پھر رکھ دینی ہیں پھر دوسری کالی میرچ پر سو مرتبہ پڑھنے ہیں تیسری چوتھی چاروں پر سو سو مرتبہ پڑھ لینا ہے اب پھر اس کے بعد آپ نے قرآن پاک کی آیت سمون بکمون عمیون فهم لا يرجعون یہ چاروں کالی میرچ کو سامنے رکھ کر چار سو مرتبہ آپ نے یہ پڑھنی ہے اور پھر اس کے بعد آپ نے قرآن پاک کی ایک چھوٹی سی سورت ہے جس کو سورے اخلاص کہتے ہیں قلوہو اللہ احد اللہ السمد لم یلد ولم یولد ولم یکل لہو کفوا آحد یہ سورت آپ نے گیارہ مرتبہ پڑھ لینی ہے گیارہ مرتبہ یہ سورت پڑھ لینی ہے ان چاروں پر پھونک مار دینی ہے پھر اس کے بعد آپ نے تین مرتبہ وہی درود پاک جو نماز والا درود پاک ہے وہی درود پاک جو درود ابراہیمی ہے وہ آپ نے پڑھنا ہے معزز سمین اکرام تین مرتبہ وہ پڑھ لینا ہے عمل مکمل ہو جائے گا اب یہ عمل آپ نے تین دن بھی کرنا ہے اپنی ضرورت کے مطابق تین دن بھی کر سکتے ہیں پانچ دن بھی کر سکتے ہیں سات دن زیادہ سے زیادہ اکیس دن آپ اس کو کر سکتے ہیں تو معزز سمین اکرام تینوں دن یا پانچ دن کر رہے ہیں تو پانچوں دن سات دن کر رہے ہیں تو ساتوں دن آپ نے اسی طریقے کے مطابق آپ نے کالی مرچ پر پڑھ لینا ہے اور اس کو پھر آخری دن جا کے قبرستان میں دفنان لینا ہے ایسا نہیں ہے کہ ہر روز آپ نے چار عدد کو جا کے دفنانا ہے بلکہ ایک ہی چار دانے لے لیں اور ان چار دانوں پر آپ پڑھتے رہیں انشاءاللہ جوئی آپ اس حمل کو مکمل کریں گے آپ کا دشمن ایڈیاں رگڑتا ہوا آپ کے پاس حاضر ہو جائے گا اور آپ کا دشمن معافیاں مانگے گا اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ آپ کو ہدایت دے آپ کے دشمن کو ہدایت دے ویڈیو کو سواب کی نیت سے صد کے جاریہ سمجھ کر آگے شیئر کرنا مت بولیے گا جتنا زیادہ شیئر کریں گے اتنا ہی آپ کو فائدہ ہوگا کہ نجانے کوئی اس عمل کو بہتر طریقے سے کر لے اور میری اور آپ کی زندگی بن جائے ہمارا دشمن تباہ و برباد ہو جائے کوئی بھی اچھے طریقے سے اگر کر گیا اس کا تو فائدہ ہوگا ہی ہوگا لیکن شیئر کرنے کی ویہ سے پیغام پہنچانے کی ویہ سے آگے اس تک ہمارا یہ پیغام پہنچانا یہ آپ کی ذمہ داری ہے تو جب آپ پہنچا لیں گے تو اس کی ویہ سے آپ کو بھی فائدہ ہوگا اللہ میرا اور آپ کا حمی و ناصر ہو والسلام